جو بھی کام دل لگا کے کیا جائے وہ آسانی سے ہو جاتا ہے لگتا اللہ اس میں خود برکت ڈال دیتا ہے میں نے پہلے گیارہ سال کی ایج میں او لیول کا امتحان دیا جس میں سب سے چھوٹی بچی تھی دنیا میں اور اس کے بعد جو ہے مجھے وزیراعظم کی طرف سے جو اس ٹائم تھے گیوسف رضا گلانی ان کی طرف سے بہت اپریشیشن ملی میں نے تیرٹین ایرز کی ایج میں اے لیول کا امتحان دیا اس ٹائم جب پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف ان نے مجھے گولڈ ویڈ لوارڈ کیا پھر ففٹین کی ایج میں میں نے آئلز کی ایج میں میں نے نو میں سے نو بینڈ لیا تھا جو کہ انہذا ورلڈ رکڈ تھا پھر میں جنگست سیٹیفائید انٹی منی لانڈنگ سپیشلس نے کا اعزاز بھی حاصل کر چکی ہے ہاں تیج of seventeen لانڈرم ای تنک کہ بہت امپورٹن سوال ہے کسی سے بھی پوچھنا کہ آپ کی بنا چاہتے ہو پر می پرسنلی میں شروع سے صرف ایسا انسان بننا چاہتے ہو جو کہ انسانیت کی خدمت کرنے والا اور کوئی فیدامن وجود ہونے کانٹری کے لئے تو میں ہر فیلڈ میں آگے جانا چاہتی ہوں اور اچھا کام کرنا چاہتی ہوں جو بھی آج تک میں نے پڑھا بائیومیڈکل سائنس ہے ریسرچ ہے فینانشل کرائم انٹرنیشنل لاؤ وہ سب اس نیت سے ہے کہ ایک انٹرنیشنل سٹیج اور سی ایساس کا اگزام کرنا بھی میرے لیے ایک گیٹوے ہوگا کہ اس اگزام کرنے کے بعد میں اپنے ملک کو ایک انٹرنیشنل فورم پر رپریزنٹ کر سکوں اور وہاں اپنے ملک کو قوم کی خدمتر سکتا ہوں کسی بھی اگزام دینے کے لیے جو گورمنٹ آف پاکستان کا اس میں ایلیجیبیلٹی کرائیٹیریہ ہوتا ہے کہ آپ اس پر پورا ترتے ہو تو پھر آپ ایگزام دے سکتے ہو سی ایس ایس کے اگزام میں جو کرائیٹیریہ اس میں رول نمبر تھری پارٹ وان ہے وہ کہتا ہے کہ آپ ایک کس سال کی عمر سے پہلے ایگزام نہیں دے سکتے اور اس میں بھی پھر انہوں نے کٹ آف ڈیٹ رکھی ہوئے ایلیجیبیلٹی کے لیے جو کہ پچھلے سال کی ترٹی فرس دیسمبر ہے میرا نہیں خیال کہ کسی بھی صورت میں میرٹ جو ہے وہ قابلیت کے بجائے عمر ڈیٹامنٹ کرنی چاہیے بات انفرچنٹلی اس کیس میں ایسے ہے اور یہ میرے لیے ایک ہرڈل بناوا جسے کے پہلے ایج بنتی رہی ہے اس طرح آگیا اب یہ بھی ہرڈل ہے میں نے اس کے لیے جولائے میں جو تھی وہ پٹیشن لکھی تھی کہ مجھے جو لور ایج لیمٹ میں اس میں ریلاکسیشن دی جائے اور میں نے یہ ایف پی ایسی کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کو اور پرائم منسٹرز آفیس کو لکھی تھی اور وہاں سے جو مجھے رسپانس ملاتا وہ یہ تھا کہ کیونکہ یہ سیچوئیشن انپرسیڈنٹیڈ ہے اور اس میں کیونکہ پہلے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہو سکا ہے کیس نہیں ہے تو ہم یہ اللہ نہیں کر سکتے اسٹابشمنٹ کوڈ یہ خود سپیسیفائر کرتا ہے کہ اٹھارہ کے بعد کوئی بھی منموم ایج نہیں پریسکرائب کرنے چاہیے اور اینی اگزسٹنگ کیسز میں منسٹریز یا ڈیویزنز اپنا امنمنٹ کر سکتے ہیں رولز میں اور یہ اگر خود گورنمنٹ کی پولیسی کے گینسٹ یہ رول جاتا ہے تو اس کو پہلے ہی انکلوڈ نہیں کیا جانا چاہیے ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ ہماری ویمن رپریزنٹیشن ہونی چاہیے رورل ایز میں سے رپریزنٹ کرنا چاہیے لیکن جب ایسا کوئی سامنے آتا ہے تو اس کے لئے ہرڈلز نکھڑے کرنے چاہیے ان اگزسٹنگ کیسز ایسے پہلے بھی ہے کہ مسائمہ سلیم کے کیس میں ٹوزالنن سیم نے پرائم مینسٹ نے ریلیکسشن گراند کی تھی تو اگر یہوں کیسز ہوتے ہیں تو ریلیکسشن گراند کرنے میں کوئی حج نہیں ہے ایسے کا پہلا کیس موجود ہے جس میں مسائمہ سلیم کا کیس میں کیا گیا ہے دوہزار سات میں انہوں نے جو ہے پرائم مینسٹر نے ان کو ریلیکسشن گراند کی تھی ان دے رولز اور اس کے مطابق ان کیا لوکیشن ہوں تھی اس کے علاوہ گوہرنٹ کے جو اپنی پولیسی ہے سیول اسٹابلشمنٹ کو اس میں بھی منشن کیا گیا ہے کہ منم ایج لیمیٹ کسی بھی صورت میں پرسکرائب نہیں کرنے چاہیے رول نمبر 9-1-73-R5 جو کہ 1984 میں پبلش کیا گیا تھا اس میں انکلوڈ کیا گیا ہے کہ صرف جو ہے کوالیفائیڈ کانیڈیٹس ایکسکلوڈ کیا جاتے ہیں انہوں نے میر ٹیکنکالٹی اگر ہم منم ایج لیمیٹ آفتر دی ایج آف ایٹین انکلوڈ کرتے ہیں اگر کوئی ایسے ایسٹنگ کیس ہے آج کے بعد تو کوئی ایج انکلوڈ کرنے چاہیے اگر کوئی ایسے ایسٹنگ کیس ہے اس میں منم ایج لیمیٹ پرسکرائب کیا ہے تو گورنمنٹ جو منسٹریز ہیں یا ڈویزنز ہیں وہ خود امنٹ کر سکتی ہیں ان رولز کو اور یہ میں بتانا چاہوں گے کہ رول نمبر 9-1-73-R5 میں لکھا گیا ہے کہ منم ایج پرسکرائب کرنا گورنمنٹ کی کسی بھی پوزیشن کے لیے جو ہے اگنس رولز ہے اور اسٹابلشمنٹ کوڈ جس کے پر ہم سارے گورنمنٹ فنکشنز اس میں سپیسیفائی کیا گیا ہے کہ ایج پر اینجا ہے اس کے پر ہم سارے گورنمنٹ کوڈنگیز ایج پر ہم سارے گورنگیز آخری داخلے کی دیت ہے وہ 3rd of november ہے اور میں اس کام کو جلائے سے ٹھیک ہے کہ مجھے پرمیشن مل جائے ایج پر جیسی رہا ہم سارے گیا ہے ایج پر جیسی پر جیسی پر مجھے پر ایجا ہوں گیا ہے اور اس کے بعد ایج پر ایج پر آرگیز جیسی مجھے گیا ہے بینی اللہ کو اپنی علیہ وقت خلص کے مطبعا ہے ہم نے میں نے میرے جانیا کیا سیمیسا ہے اور کترین میں کامل اور منہ کی اپنی چیزے کیا ہے کہ کامالا ہے جا فاتان کی طریقہ پوریا ہے تو ہم کیوں جو ہے کیوں جو ہے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جاتے ہیں چیزا کہ اگر میں جو ہے جاں گئی اور جو ہے czyli جو ہے جو ہے جو ہے کہ کامالا ہے تو اس سے یہ چیزیز ہے کوئی سے چیزیز ہے جنگ روز لنے سے مجھے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کا مہربانے کے بعد I want to serve my nation